ٹیکس استثناء مانگ لیا ایک وائر شدہ آرازی کی چار دیواری کی جائے اچھ راس میں فیصلہ صدر مملکت آریف علوی کی عوضہ سنبھالنے پر پہلی بار لہور آمد گورنر پنجاب اور وزیر آلہ سمیت کوئی اہم شخصیات صدر کے استقبال کے لیے نہ پہنچی صدر کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے بتیس کاریاں پہنچی صدر مملکت آریف علوی اضافی پروٹوکول پر برہم پروٹوکول کم اور مناسب سیکیورٹی ہو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے کم پروٹوکول کی ہمیشہ کوشش کی ہے آریف علوی کا ٹویٹ صدر مملکت سے گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار کی ملاقات سیاسی امور انتظامی معاملات وفاق اور پنجاب کے معاملات پر تبادلے خیال گورنر اور وزیر آلہ نے صدر کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ بھی دی گریٹر اقبال پارک میں مووینا گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیورٹی گارڈز اور تین سویپر جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورٹ لاہور نیوز پر گریٹر اقبال پارک کی نیپ میں انکوائری پی ایچو انتظامیہ نے نیپ کو ریکارڈ فراہم کے لیے دس روز کا وقت معاملیا چھویس نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی اسحا سجاد کی زبطی کا معاملہ عساق ڈار کے دوسری اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل ذل انتظامیہ نے فائنانس رپارٹمنٹ کو مراسلات جاری کر دیا سوپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اینٹی کرپشن مقدمات میں وزیدعالہ کا اجازت دینے کا اختیار کل ادم قرار کسی بھی وزیدعالہ سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجتاری قوانین کی منیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف چسٹس کے ریمارکس اہم عہدوں پر تقرری قومی فریضہ ہے وزیدعالہ کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار نے واضح کر دیا کمرہ عدالت میں ظلفی بخاری کو ڈانٹ پلا دی آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصات گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقرری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب کیوں تیتیس ہزار لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ اے ایڈمینسٹریٹر ایڈن ہاؤسنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیب پانچ دسمبر کو طلب نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا ایراج کے طریقہ کار پر اتراز مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق ڈی جی اے ڈی اے سے ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے یونائیٹڈ کرسن ہسپتال کی حالت اظہار کا نوٹس لے لیا یو سی ایچ کا بڑا نام ہوتا تھا کل تین بجے ہسپتال کا دورہ کروں گا مسیحی برادی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں محروم کیا جا رہا ہے ہسپتال کو ٹھیک کیا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیر کے ارکان کے تقرر کا معاملہ جسٹس ریٹارڈ آمر رزا کو کس پونیات پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس ساکب نصار نے سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کو کل ریکارڈز میں طلب کر لیا سپریم کورٹ کا کٹاس راج مندر کے تعلاب کو پانی سے بھرنے کا حکم پانی ٹینکرز سے لے جانا پڑے تو پھر بھی تعلاب بھرا جائے چیف جسٹس کے ریمارکس سیمنٹ فیکٹریوں میں استعمال ہونے والے پانی کی تحقیقاتی ریپورٹ طلب محبت کا بہترین ہم صرف محبت ساتھ لائے ہیں بھارتی فنکار بنے لاہور کے مہمان خاص فیض امن میلے میں شرکت کے لیے آئیں بھارتی اداکارہ شبان آزمی اور شاعر زاوید اختر جھیروں عزت اور محبت ملنے پر سرشاہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فلم انڈسٹری کے خواہاں صوبائے وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کی بھارتی جوڑی سے ملاقات گلدستہ پیش کیا ہمارے فنکاروں کو بھی بھارت میں ایسی عزت ملنی چاہیے فیاضل حسن چوہان چڑیا گھر میں پنجاب ہاکنگ کلپ کے زیر احتمام فیالکن ڈے پر تقریب سکول کے ننے مونے بچوں کی پرندوں کا آپ روپ بھار کر شاندار کا فامل بابا گرو نانک کے پانچ سو انچاسویں جنب دن کی تقریبات پر تیاریاں سخت سیکیروٹی روٹس تجاوزات سے پاک ہوں بہترین رہائش کے انتظامات ہوں بی سی لاہور کی زیر استدارت اجلاس میں ہدایات سی ٹی ٹریفک پولیس لائسنس ایجنٹوں کے خلاف ان ایکشن سی ٹی آفیس کے باہر بیٹھے دو لائسنس ایجنٹ گرفتار فائلیں اور ٹکٹیں برامت ملزمان تھانا اسلامپورا کے حوالے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عدامت گلیاں بازار اور مارکیٹیں ستجنے لگیں مرحاج القرآن کے زرحتمام پینتیسویں عالمی ملاد کانفرنس مرحاج القرآن کے رہنماؤں کا مینار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ سرویسز اتوطال میں محفل ملاد کا انعقاد آشکان رسول نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے میر محمد المعروف حضرت میاں میر کا 395 عرص مبارک دو روزہ تقریبات کا آخاز نماز اثر کے بعد ہوگا تیاریاں مکمل سبائی وزیر اوقاف پیر سید الحسن چادر پوشی کریں گے زائرین کی آمد کا سلسلہ چاری